درمیہ شریف کاری پینا پراہ اور زیر چیرے پوری دنیا اندرین نے مرحبت باقش احمد اللہ علیہ وسلم مینہ صاحب انہوں نے کلام بھی رومیہ کشمیری بھی آخر جانا ہے یارمی شریف مختلف لوگ کشنے اس طریقے نہ دربار جنہوں پر انشاءاللہ جلساں لیکن اس کا ہمارے نامیہ محمد باقش احمد اللہ علیہ انہوں نے سبزادہ دربار سے زیادہ نشین دے رہی نامیہ احمد باقش صاحب موجود ہیں ماری بھی پہلی دفعہ ملاقات ہیں شخصیت میں بھی بڑا متاثر ہویا کہ ایک اچھے اخلاق بڑے پیار محبت ہے خاص طور میں مہا نواز بڑے اچھے ہیں دوسرے بتا کہ سارے ازاد کشمیری میں مہا نواز ہی تھا پورے دنیا نے درمش ہو رہا ہے باقی ہے جنہوں نے نزدیک ہے اسلام علیکم مالیکم اسلام علیہ وسلم سبتہ پہلے نے دوسران بہت شکریہ جلا جانے میں میں نے دوسران بہت شکریہ میں اپنا مختصر تعریف کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتہ پہلا میں آپ دا اور آپ تی پورے ٹیم دا شکر گزاراں کہ تسی اپنی گناہ گو مسروفیہ دے با وجود نکالے آؤ اور تسی تشریف لے کر آئے تعریف جڑا ہے پھر انہا ہستیاں دائی ہے یا اوزلات دائی ہے بندہ انہا چیز دروار کھرش دینا تعلق ہے اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی میرے پردادہ لگ دے نے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دے بڑے پائی حضرت میاں باول بخش رحمت اللہ تعالی اسی انہا دے لڑی بھی چوان اور انہا دے ہی کینٹ ہے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دے اپنی کتاب معروف آپ تیجری کتاب سیف ملوک آپ نے تحریر فرمائی ہے تیتی سال دے عمر دے وچھ اور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دے جرہ خانوادہ ہے میاں صاحب دے دے جرہ باقی قبیلہ کمبہ دربار کھڑی شیف وچھ ساڑھے تین سو سال دوں اتھے خیام پزیر نے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دے والدے محترم میاں صاحب دے دادا اور پردادا تمام دے مزار جرہ باقیلہ جرہ نے اتھے خریشیف دے دے موجود نے ساڑھے خاندان دے جنہا کی میاں صاحب دے دا خاندان پندرہ کار میں ساڑھے خریشیف دے اور جنہا بچوہ اکثریہ جلیا ہو جیسے برطانیہ مکیم نے کچھ کار جرہ نے اتھے دربار شیف دے ٹھیک ہوئی گیا ماشاء اللہ تعالی دوسرا میاں صاحب نے قلقی تھی اتھا حرسان کی دو مزار ندرشنے دوسرا پیر شاہ غازی دمریاں لکھ سکتا آپ کو انہاں تھوڑا جاگر ہوئی جیسے اتھا حرسان دے بیسکلی کھڑی شریف دے جرہ آغاز یا خانقائی سلسلے دے وہ حضرت پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی لے المعروف دمری والی سرکار حضرت پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی لے آج توں ساڑھے تین سو سال کم و بیش پہلے آپ اتھے کھڑی شریف آپ دی ایک نشیس گام دی بیٹھکوں دی آپ دی دمڑی والی سرکار دی مختلف بیٹھکان سے ایک ٹواڑے علاقے دی ملوٹ ہے چک سواری دیکھو تو اسی یقین انگیوس ہوگی وہ سرکار دی دمڑی والی سرکار دی مختلف بیٹھک سرکار دی مختلف بیٹھک سرکار دی مختلف مختلف بیٹھکان سے آب دیا حضرت پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی حضرت قصر دی نال تشریف لائے کے آمدے ہوندے ہیں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دے حوالے نا اپنی کتاب تذکرہ مقیمی جو فارسی جاپنے لکھی ہے اس درچ آپ ارشاعت فرمانے نے کہ دمڑی والی سرکار نے با وقت وسال وسیعت فرمائی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی دے پردادہ جینو حضرت بابا دین محمد رحمت اللہ تعالی جنہ دی قبر دمڑی والی سرکار دے مزار دے اندر نال موجود ہے حضرت بابا دین محمد رحمت اللہ تعالی جنہ دے میاں صاحب دے سکے پردادہ سن اور اسی کھڑی شیف دے جتنے بھی صاحب زادگانہ سرے تھے موجود اسی سارے اندر اولاد ریچوں اور آپ جنہ دمڑی والی سرکار نے بچپن تو اپنے نار رکھیا آپ دی پرورشوی فرمائی بیٹا کہہ کے آپ نو پکار دے سن اور دمڑی والی سرکار آپ نو اپنے کنیا پر بٹھا کے پھیڑ دے رہن دے سارا دے بیٹا مانو دو جگہ نشستان جلیے ملینے انہوں نے دو جگہ جلیے بہت زیادہ پسند ایک بوڑا جنگل پسند ہے ایک کھڑی شیف پسند ہے بوڑا جنگل دے حوالی نار پھر آپ نے وسیعت فرمائی اور بہت ساری چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیاں پھر کھڑی شیف دے حوالی نار بھی آپ نے وسیعت فرمائی وہ دو جی کچھ چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیاں بنیادی طور پر ایسی کہ جرہ آپ نے سلسلہ بوڑے جنگل دا ارشاد فرمایا دمڑی والی سرکار نے بہت شہانہ نظام سی کھڑی شیف پہ آپ نے فرمایا کہ دال روٹی کھاؤ گے قدیم ایمان رجاؤ گے قدی نہیں رجاؤ گے حضرت بابا دین محمد رحمت اللہ تعالی علیہ میاں صاحب دے جلے پردادہ سے انہوں نے سوچا کہ میں بوڑا جنگل دفن ہے تو میری اولاد عیاش ہو جائے گی لہذا کھڑی شیف لائے کے چل گیاں ڈال روٹی کھان گیا اللہ اللہ تعالی پہ کرنے آپ دمڑی والی سرکار نے آپ زخمی بوڑا جنگل ہوئے دینہ تکریب ہوتے آپ بیمار ہوئے اور وسال تو کھو دو تین دن قبل آپ دمڑی والی سرکار نے حضرت بابا دین محمد کھڑی شیف لائے کر آئے اور دو تین دن دن پھر آپ دا وسال ہویا پھر ایتھی آپ دی تدفین ہوئی ایتھی پھر آپ دا مزار بنیا اور اس سلسلہ شروع ہویا دوسری ایک ویڈیو بھی کافی ہو سوشیل مینڈیا پھر وائرل ہوئی ایسی کہ تُساں اپنی کبرہ مزار موارکیں گے جو اس مجودہ حالات دربار شریف نہیں وہ کبرہ موارک سنگی نظر نہیں ہی سنیاں بھی ہیں دیکھو نا مسئلہ یہ ہے کہ تُساں بھی ماشاءاللہ ایسے علاقے دن تعلق رکھ دے ہو اور بہت سارے ساڑھے برطانیہ دیوچ ہیں تیوی کشمیر دے اندر بھی مقاف نے دربار میں اپنی تحویل بچھ لیا اور انیس سو ساڑھ کے لئے ان تک تقریباً میں آجا ساڑھ سال بڑھ جانے نہیں اور یہ بڑا عرصہ ہونڈا ہے ستہہ سالہ دوچ ایک تاریخ جوئی سے دربار کھڑی شریف دی اور وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ اور تاریخ جوئی سے مسخ ہون دی رہی اور بہت ساری ایسی چیزیں مسائلت عورت میاں صاحب دے بے شمار ایسی اشار نے سوشل میڈیا تو اسے اٹھا کے بے لو کہ لوکی پڑھی جا رہے ہیں لیکن میاں صاحب دے شیئر نہیں میں انٹرویو چینل دے گال ہو رہی ہے کہ میں بھر ملائے گال کہنا چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا دے ہوتے ہیں میاں صاحب دے کلام میں میرے خیال بچ جتہ تک میں بیکھا ایٹی پرسنٹ کلام غلط ہے ایٹی پرسنٹ بہت بڑی تعداد ہے ایٹی پرسنٹ کلام میاں صاحب دے نال دے تقریبا ساڑھے نو ہزار دے قریب اشار آپ نے لکھے رہے ہیں ارزے کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ وقت گزردہ گیا اور آہستہ آہستہ تاریخ جلی ہے وہ مسخ ہوں گی عام طورتے ائی مشہورے کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شادی نہیں کی تھی دمڑی والی سرکار آپ دے روحانی پیشوا سکتے دمڑی والی سرکار دے مزار ہے یا میاں صاحب مزار ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد دا مزار قیئے تھے موجودے میاں صاحب دے دادیاں HD مزار دے موجودے میاں صاحب دے پڑھ دادیاں rewarded مزار موجودے میاں صاحب دی والدہ اور دادی کا اگر مزار تسجھی و Regina درباش تیس سینب دے اندر موجودے تے والدہ دادی اگر ہے ہنے دے زہر پر والد اور دادا بھی ہنے اور آپ دے والد اور دادہ جعلیے نے وہ بڑے صاحب اقرامت اللہ دے ولی ہوئے ہیں جنہاں کثیر تعداد وچھ میاں صاحب نے اپنی مختلف کتب دیندہ تذکرہ لیکیتا ہے اور دمڑی ولی سے کہاں دے سے زیادہ نشینہ میں چھوئے ہیں آپ میاں صاحب دا ایک شیر ہے آپ فرمانے نے کہ دنیا داران دیکھ کر دیندہ بیٹے ولی الہی رب دی شان ہے نا آپ فرمانے نے دنیا داران دیکھ کر دیندہ بیٹے ولی الہی ولیاں دیکھ کر پیدا کردہ میرے بانگ گناری میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے دی اس قرآن میں سمجھن دی ضرورت ہے کہ میاں کھڑی شریف خانقائی سلسلہ ہے اس دا آغاز حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے تو نہیں ہویا بلکہ میاں صاحب تو پہلے جرے تھے بزرگ موجود سے وہ آرڑی خانقائی نظام چلے آرہا سی اور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے دی جرے پیدائش ہے وہ ایک خانقائی سلسلے دے بھی چوئی ہے مام اکثر ایک مثال دین دا ہوں گا کہ جویں پیر سید نصیر ادن نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بھی ہو نظر پیر میرے لیے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے دی اولاد بھی چوئی سے پہلے دیکھ خانقائی گولڑا شریف دے نظام دے پہلے چلے آرہے ہیں لیکن پیر سید میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے دی اولاد بھی چوئی اسے طرح حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے دے دورے دستے ویچ آپ نے آکر اپنی کلم دے ذریعے اپنے کلام دے ذریعے اپنی خدمات دے ذریعے کھڑی شریف نو پوری دنیا ویچھ گوشلاز کروایا اے بہرزکار ایسی موازد آپ نے خطاق نہیں ہو رہی ہے کہ اس گرنوں سمجھنے ضرورت ہے کہ کھڑی شریف دا جرہ نظام ہے اور دمڑی والی سرکار تو شروع ہے اور اس خاندان دے ویچھ جتنی بھی سجادتگین اور یہ سارا سلسلہ آ رہے ہیں اور یہ جتنے بھی نظام روانی ہے یہ سارا دمڑی والی سرکار دے نظام ہے نیا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنے دور دے بچاہ کے جلی اپنے خدمات سے اندام دیتے ہیں بات اے ہویا کہ مہک موقعف آ گیا مہک موقعف تو بات میرے دادا جی نے دور سی جدو مہک موقعف آیا اور پھر اس تو بات آہستہ آہستہ تاریخ جلیہیں وہ مسخ ہونگی گئی مسخ تو مراد اس طرح ہے کہ بہت ساری گلنہ جلیہیں ہیں جنہوں نے حقائق میں کوئی تعلق نہیں ہے عام عوام میں جنہوں نے پھیلانا شروع کر دیتا گیا جان بجھ کے دیتا گیا یا نادانستہ توڑتا گیا واللہ اللہ دی ذات بہتر جان دی ہے لیکن یہ کام ہویا ہے اور پھر اس تو بات میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے تو بات تو لے کے اس ویلے تک میں سے اتنی کھچڑی بن گئی سی کہ اس سارے سلسلے نو درست کرنا اور حقائق نو منظر عام پر لینا بہت بڑا ٹارگٹ سی اور بہت بڑے انہیں کے دیوازیں میں نے ترکار سی لیکن الحمدللہ بزرگان دی دعا نال والدین دی دعا نال تسان پرانوان دی دعا نال اللہ تعالیٰ نے حمد و توفیق دیتی کہ الحمدللہ میاں صاحب یہ بارہ جو زائد کتابہ الحمدللہ میں دوبارہ شائع کروائیاں اور اس دوبارہ تن چار کتابہ میں خود بھی لکھیاں پچھلے دنوں دن میں ایک کتاب میاں صاحب کے ساتھ ہیارت پر مرتب کیتی ہے آپ تابے کھڑی دینا اور کتاب سترہ وبواہ پر مشتمل ہے تقریب میں پونے چھ سو سفات دی کتاب ہے جی دن میں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مکمل ہسٹری نو کلم بند کتا ہے تاکہ آنالی وقت واسطے تاریخ نیریاں محفوظ ہوتے ہیں دوسرا دوسرا ولی اللہ کی نشان اکرامت ہونی ہے اکرامت اسی چیز ہونی ہے جب انسان سوچ تو باہر ہوئے بچپند یا علیہ اللہ نے سیرت پرانا تھا اس نے دیوار کسا کڑھی کسا پانی کسا مردہ زندہ کیتا لیکن اس مجودہ دورج اس کی ایسا بلی نہیں نظر اچھنا کیا نہیں یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ دے پہلی جڑے نے ان ملکل موجود نے ہر زمانے دے اندر موجود نے اور اللہ تعالیٰ دے نیک لوگ اور اللہ دے نیک بندے جڑے نے جس فرے دنیا تو ختم ہو جانگی تو پھر انڈے جڑے کے اور صرف ساڑی سانو پہچان نہیں ہے آپ دے سوال دے شاید تو اسی اگر میں سہی سمجھ رہے ہیں سوال نوں کہ ایک ملاوٹ بہت ہو چکی ہے ملاوٹ بہت ہو چکی ہے اور بہت سارے بہروپیے جڑے نے لبادہ اوڑ کے اور اس فیلڈ وچہ آ چکے انہاں بہروپیوں پہچانندی ضرورت ہے اور انہاں دے بھی پہچاند بندے نو آج اندی ہے جس لئے بندہ رہا ہے ہدایت پر ہوئے اللہ تعالیٰ دے جڑے رہنمائی ضرور کر دے اور رہنمائی ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ دے جاندی ہے اور بہروپیے عام طور پر ہیں ایمان دی کمزوری ہے نا جی اور اسی بھی تُسی بہیک لو کہ میں ان درواز شیفتیں موجود ہوں اور بہت سارے اہباب حضرات اپنے زیادہ دعاوشتے ہیں بہت ساری ایسی ہیں لیکن اکثریت میں ایمان دی کمزوری دعوید ہے انسرن اور بھی رچی موجود ہوں اللہ تعالیٰ دے ذات دیرنا لی ہے اللہ تعالیٰ دے ذات پلو ہر انسان مندے اور اللہ تعالیٰ دے ذات ہر انسان دینا ستر معاوات عبادی کے پیار کر دے اور ہر انسان دی دعا اور فریاد رب تعالیٰ دے ذات سن دیئے اللہ دے بزرگاں اللہ دے نیک بندہ دے وسیدے نا وسید رب دے دعا کر دے یہ جنا مسئلہ بہروپیانی جنگہ ہو رہی ہے کہ جنیا خانکامہ موقع کی تحویل دیویجن انہا خانکامہ پر زیادہ کام ہو رہے ہیں اورتے تو اسی پر کیا ہوسی کہ اہم تو عورتیں ملان فقیر درویش لبادے سبز لباس فقیرہ والا محصہ فرمانے لے سبز لباس فقیرہ والا سر ٹوپی کال الفی بار اندسے وی سجالہ اندر کالا کلفی لبادہ انہاں نے اوریا ہے اور فقیرانہ لبادہ اور کے لوکہ نے جذبار دینا کھیل رہنے اور مقصد صرف پیسہ اور دنیا کمانے ہیں لہذا ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور میں سننا کہ غلطی دونوں اطراف سے ہے دو اپنسوں غلطی ہے جی کیونکہ تسامی مہتر پر جانا ہوں تو میں نے زیادہ ٹائم نہ کہنا آخری سوال ہے کہ سارے ملک کے جو ایک سیاست دان ایک جڑا پی رشنا او اسنا بیکگرون تو کیا جیدہ غریب ہونا لیکن سیاست یا پیری فقیری چشنا ہے ماشا اللہ اس نے کیا بچا ہے نہیں دیکھو تسی جو اصل پیر نے نا ٹھیک ہے تسی سیاست اور پیر اور پولیٹیشن کی اور فقیر کی تسان جائیں ایک سا پچنا کھڑا کرو ٹھیک ہے فقیر جو ہے وہ فقیر دی پرواز فقیر دی منزل فقیر دی رفتار گفتار اس طرح سلسلہ نظام ٹوٹلی علاق ہے اور تسی اس دی اس تجلی منزل ہے فقیر دی یا اس طرح مقام ہے اس مقام نہیں تسی پہنسے دے تسی دنیا دار بندے دی مسال اور فقیر دینا تو اسی نہیں کر سکتے علاق ہے ائی گل میں پہلے بھی کر رہا ہوں کہ جبھی تسی کال کیا نہیں کہ پیسہ اور فیم اور ساریاں جبھی یہ چیزیں کال کرنے ہو پر تسا میں ائی ارز کر رہا ہوں کہ جبھا فقیر ہے اس کی لالچ نہیں ہے نا چیزیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب سیف ملوگ دے وچھ فرمانے نے کہ فقیر پیسے دی لالچ نہیں لیکن پیسے دے ہمارے نے میاں صاحب نے ائی بھی کال دے کہ آپ فرمانے نے کہ دنیا دی ہر مشکل تائیں دولت کرے آسانی ڈر دے قفل اتارے ائی بھی کنجی ہے رحمانی آپ نے رحمانی کنجی بھی کہا میاں صاحب نے اس میں گل ہے گزارش یہ ہے کہ جڑے لوگ لبادہ اور کے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لوکان دے جذبات نہ کھیڑ کے انہا کنوں پیسہ روپیہ رقم وصول کر دینے وہ بہروپیے ہیں اور انہاں لوکان تو بچوں اے ہی میں عرض کر رہے ہیں اور اسینی ایسے لوکانوں مندے کہ جو کوئی لالچ راک کے دنیا دی لالچ راک کے اور لبادہ اور کر فقیری روپ داڑ کر وہاں بیٹھ رہے ہیں فقیر جرہاں وہ ہر چیز برا ہاں البت ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ بنا عقیدت اور محبت انہاں کے کوئی نظرانہ لنگر بستے پیش کر دائیں اور فقیرانہ لنگر ایسا ایسا لنگر کھڑی تو سوال جیچ دنیا پیش کر دیں بڑا سوال جیچی دینے ہمارے 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 ہما سوال لنگر جای چوہ هنٹے دربارہ در بارے جیچی دستے پیش کر دیں اور لنگر جایے ایسے احباب پیار معبت لائیں لاندینے لانگر چ شہر پانید جیسے لوگاں باقی مرے حال وجنہاں جناب نہیں قال بھی تھی وچیر دی دینے میرے ہاتھ جنہا کوئی اپس جنہا کو مقابلہ پستانے میں سنہا کیا جزاکہ لہا بہت سکرہ جا تسان کی انتیم دیتا تا انشاءاللہ زندگی دیتا پرکو تھا نیکس ملکاتا ہوسی امید تسان کی ویڈیو پسندہ ہوسی انشاءاللہ بہن جلد ایک نئے ویڈیو ملکاتا ہونی ہے تب تک پی امارے